یہ ایک مرتبہ لیلہ اور آمیر یہ لیلہ ان کی بیوی اور آمیر ان کے شوہر یہ جب پریشان ہوگے تو حبشا کی طرف ہجرت کرنے لگے راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی یہ پریشان ہوئی کہ شاید وہ پکڑیں گے ماریں گے ڈاٹیں گے لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم پریشان ہوگے ایسے مقام پر جانا چاہتے ہیں جہاں اللہ کی عبادت کر سکیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریاکشن کیا تھا انہوں نے کہا کہ صحیب اکم اللہ جاؤ اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہو جاؤ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ریاکشن دیکھ کر لیلہ نے آمیر سے کہا ہو نہ ہو ان کا دل اسلام کے لیے کھلنے لگا ہے آمیر نے لیلہ سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا کہ عمر مسلمان ہو جائے گا یاد رکھو جب تک عمر کی گدھی مسلمان نہیں ہوتی عمر مسلمان ہونے والا نہیں یعنی جس طرح عمر بن خطاب کی گدھی کا اسلام لانا اسلام قبول کرنا یہ بظاہر ناقابل یقین معاملہ ہے اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ بظاہر ناقابل یقین معاملہ تھا لیکن آپ بتائیں یہ ناقابل یقین معاملہ یہ یقین میں تبدیل ہو کر رہا یا نہیں رہا یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جب جسے ہدایت دینے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا خواہش آپ کی چاہت اور آپ کی محنت کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائے لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے نہ صرف وہ مسلمان ہوئے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے ایک بڑے خادم بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی